السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بے حد عید مبارک عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں ہمارے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم نے سوچا کہ ہم نے ہلوہ پوری چنے بنانے ہیں یہ دیکھیں ہلوہ ریڈی ہے ہمارا اور ہلوہ ہم نے بنا لیا یہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا پاکستان میں بزار میں سے جب ہم ہلوہ پوری لینے جاتے ہیں تو ملتا ہے یہ دیکھیں کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والی کنسسٹنسی تھی ہلوے کی انشاءاللہ ریسپیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی آج کیونکہ بہت جلدی جلدی تھا اس لیے میں نے ریسپیز نہیں دے رہی ہوں سمپل بتا رہی ہوں کہ ہمارے دن کا آغاز کیسے ہوا اور ہم نے کیا کیا یہ چنے ہیں جو میں نے بنائے تھے پوریوں کے ساتھ کھانے والے یہ سمپل چنے نہیں ہیں یہ آلو چنے کا سالن ہے جو ملتا ہے پوریوں کے ساتھ کھانے کے لیے تو یہ بھی ہم نے بنایا انشاءاللہ ریسپی بعد میں شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ پوریاں بنانے کا ٹائم نہیں تھا لہٰذا یہ جو ریڈی میڈ فروزن پراتھے آتے ہیں فٹا فٹ یہ تلے اور یہ ہم نے کر لیا اپنے صبح کا ناشتہ اور اس کے بعد بچوں کی تیاری کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور یہ دیکھئے بیٹی جو ہے وہ اپنا عید کا جوڑا پہن کے کھڑی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کپڑے جو ہیں وہ آلرڈی دکھا دیئے تھے تو یہ دیکھئے یہ آپ کو اپنی مہندی بھی دکھا رہی ہے اس کا رنگ جو تھا وہ کل ہلکا تھا جب میں نے آپ کو چاندرات کا دکھایا تھا تو آج دیکھئے آج عید کا دن ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ مزید گہرا ہو گیا ہے تو جی یہ بیٹی ہے ابھی اس نے جو ہے عید کے شوز وہ نہیں پہنے وہ بھی اس نے پہنے ہیں تو یہ بیٹی کی تیاری ہے اور یہ دیکھ لیجئے یہ میاں جی کھڑے ہوئے ہیں اور جلدی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ فون کا انگل جو تھا میرا کیمرے کا انگل وہ صحیح نہیں کر سکی یہ بیٹا ہے تیار ہوا ہوا ہے میاں جی کھڑے ہیں بیٹی بھی ساتھ میں کھڑی ہے تو بس ایسی ہی جو ہے وہ ویڈیو جلدی جلدی بنا لی یہ میری امی ہے کیونکہ میں نے ویڈیو میں آپ سے اکثر جو ہے وہ ذکر کیا کہ یہ جی ان بچوں کی نانو لے کے آئی ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ میمی لے کے آئی ہیں تو یہ میری امی ہے نانو ہے بچوں کی تو جی یہ ان کا جوڑا ہے یہ بھی تیار کھڑی ہوئی ہے ان کا یاسر وحید کا جوڑا ہے برم فل ڈیزائنز کا تو یہ ان کا جوڑا ہے اور یہ بھی ریڈی ہیں اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہمارا ون ڈش کا پلان ہے تو ون ڈش میں میرے حصے آیا ہے جی مٹنز لاؤ تو تقریبا کام میں نے کر لیا ہوا ہے اس کو سکارے بارہ ہوئے چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یقنی میں نے بیچ میں ڈال دی ہے تو تقریبا جو ہے وہ بچے ریڈی ہیں امی بھی ریڈی ہیں بس صرف ابھی میں نے تیار ہونا میرا رہتا ہے تو میں نے کہا چلیں پہلے جو ہے میں چاولوں کو دم پر رکھوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں انشاءاللہ تالہ ریڈی ہوں گے تو جی یہ چاول جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہے اور جو ہے یہ اس کی صورتے حال ہے بس اب میں اس کو دم پر رکھنے لگی ہوں اور پھر میں ریڈی ہوگی یہ دیکھیں جی چاولوں کا دم کھل چکا ہوا ہے چاول ہمارے ریڈی ہیں اب اور بس اب ہم نے جانا ہے آج کا ہمارا جو ہے لنچ وہ تقریبا دو سے دھائی بجے کے درمیان کا ارادہ ہے تو جی یہ دیکھئے کھانا ہمارا پلاو جو ہے جو ہمارے ذمہ تھا وہ بھی تیار اور یہ دیکھئے دو بچ چکے ہیں تو بس اب ہم نکلنے لگے ہیں کیونکہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے اور اب سب کی آمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو جی امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جانے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ دوبارہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ